ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدہ ریسی پی بہت ہی الگ سی ریسی پی آج ہم بنا رہے کرائی لیکن وہ بھی اپنے سٹائل میں آپ لوگ جو کافی سنو آگا ٹیماتروں میں کرائی بنتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بنانا سکھیں گے پیاز اور ٹیماتروں میں کرائی بنانا ایک نئی انداز سے ایک منفرد انداز سے ذائقے میں بھرپور لذت میں بھرپور تو ٹائم نہیں بیسٹ کرتے سٹارٹ کرتے جل سے بنانا برائن سے پہل ریکویسٹ ہے یار چینل سبسکرائب نیتے سبسکرائب کر جب بیل کی بٹن کو بھی بیسٹ کر دے تاکہ اس طرح مددہ دار ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہے تو چلی آپ کرتے سٹارٹ جو جو ہمیں چیزیں ضرورت ہے کڑھائی گوش بنانے کے اس میں سے ہم لوگوں نے 1kg لیے گوش اس کی ہم لوگوں نے درمیانے سے اس کی طرح سے بھوٹیا کرا لی ہے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پانچ سے چھے ہائیو میرچے لیے ان کو باریک 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 کٹ لیا ہے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ادرک کاج ایک چھوٹا سا پیس لے گئے تھے جس کو اس طرح سے ہم لوگوں نے لمبا لمبا کر کے کٹ لیا ہے رسنڈرک کا پیسٹ لی ہے ٹو ٹیبل سپون دھنیا ہم نے باریک کٹ کے پانی میں بھولی ہے اسی ہی ہوتا یہ فریش رہتا ہے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے دو ادر درمینے سے اس کی پیاس لی ہے اور اسے بھی کٹ لیا ہے اور ٹیمارٹ ہم لوگوں نے لیا ہے ہاپ کیجی ان کو بھی کٹ لیا ہے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے تقریباً آج ہی پیاری دائی لیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مذردار سا کرہائی گوش بنانا تو فریم ہم لوگوں نے آن کر لیا ہے ساتھ ہم لوگوں نے پیشو ککر بھی دے لیا ہے اب اس میں آیڈ کریں گے ہم لوگ گوش گوش آیڈ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں آیڈ کریں گے اب ٹیمارٹر بھی آیڈ کر دیں گے ساتھ ہم اس میں پیاس بھی آیڈ کریں گے ایسے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کڑھائی ٹیمارٹر میں بنتے لیکن آج ہم آپ کو پہل دفعہ یوٹیوب پر بنانا سکھائیں گے پیاس اور ٹیمارٹر کی کڑھائی بنانا وہ بھی اپنے سٹائل میں ساتھ ہم لوگ نے دہی بھی آیڈ کر دی ہے آئیڈ کریں گے تقریباً دو بڑے چمچ ساتھ اس میں آپ آیڈ کر دیں گے لسندر کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ساتھ اس میں آیڈ کریں گے آدھا گراس پانی جڈ پر چیارنے میں کڑھائی گوش ہے مصاری آٹ کر دیتے ہیں ٹیبل سپون آٹ کریں گے لال بیچ پاوڈر ہلدی پاوڈر آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون پھٹو بھی مرچو آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون پھٹو بھی ملچو آٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک خل بھی ملچو آٹ کریں گے یہ بھی مصاری پاورٹو ہے ہاف ٹی سپون تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں مکس ہم لوگوں نے کر لیا اچھی طرح اس کو پندہ منٹ لے ہم پیشہ لگا دیں گے پندہ منٹ ہو گئی تھے گوش جو ہے وہ آرمست گر گیا تھا اور ہم لوگوں نے اس کو کہائی میں پلٹ لیئے گوش کو اچھی طرح سے بنائی کریں گے ماشاءاللہ سے خوشکو بھی بہت ہی اچھی آرہی ہے اب اس کا ایکسٹر پانی خوشک کریں گے فلیم کو ہم نے تھوڑا ہائی کر دیا تاکہ اس کا پانی زلدی خوشک ہو سکے اور یہ بھون بھی جائے زلدی سے تو تقریباً پانس دس منٹ تک اس کو بھون لیں گے اچھی طرح دس منٹ تک ہم نے اس کو اچھی طرح بھون لیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری سے اس کے لگ بھی آگئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹ ہوئی مرچے اور ساتھ ہم اس میں باری کٹ ہوئے کچھ ادرکے پیسز بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں دھنیا بھی باری کٹا ہوا ایڈ کر دیں گے جو اس کڑھائی میں چار شان دو زگا دے گا بڑی زبردست کی مزردار سے ہماری کڑھائی گوش پنٹر تیار ہو گیا ہے بہت اچھی خوشکو بھی آرہی ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اب ہمیں تھوڑا سے اس کو اس طرح سے ترکہ لگائیں گے تاکہ اس میں کوئی لگی خوشکو آجے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک یہ ہے کڑھائی گوش کی فائنل لک آپ لوگ ہمیں پانی آرہا ہوگا کڑھائی گوش دیکھیں آپ لوگوں نے اس کو لاس میری ٹائیکن ہے ٹائیکن کے بعد ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یہ ہماری جھٹ پر تیار ہونے والی کڑھائی کیسی لگے ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملے گا ملے گا